ویلکم بیک آن لائن استار ڈاٹ کم کی جانب سے میں ہوں انسٹرکٹر اسمان شباس اور کورل راہ ایک سکس گرافک گزانی کورس میں ہم ٹولز کا یوز سیکھ رہے ہیں اس لیکچر میں ہم ریکٹینگل ٹول کا یوز سیکھیں گے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ضروری ٹول ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ریکٹینگل ٹول کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ اپنے ٹول باکس میں سے ساتھویں نمبر ٹول پر کلک کو دبا کے رکھیں تو آپ کو ریکٹینگل ٹول پہلے نمبر پر نظر آئے گا جس کی شورٹکٹ کی ایف سکس ہے اگر آپ اپنے کی بورٹ سے ایف سکس کو پریس کریں تو یہ ٹول آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو جائے گا جیسے آپ ٹول اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے ماؤس کے ایرو کے ساتھ ایک ریکٹینگل بنا ہوا آ رہا ہے تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کا ریکٹینگل ٹول سلیکٹ ہو چکا ہے ہم اس کو کلک کو دبائے دبائے فریلی جیسے بھی چاہیں درو کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی پانچ انچ چوڑائی اور پانچ انچ لمبائی ہوا انٹر کرتے ہیں تو دیکھیں بلکل چورس پانچ انچ چوڑا اور پانچ انچ لمبا جو ہے یہ ایک بوکس بن گیا ہے اسی طرح آپ اس کی سائز یہاں سے کم جارہ کر سکتے ہیں یہاں سے کم جارہ کر سکتے ہیں آگے میں آپ کو شاید اس ٹول کے بارے میں ٹول کا جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے اس کا کچھ ایکزیمپل دیکھے تھے آج ہم اس کو اور تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سائز چھوٹا ہو جائے یا بڑا ہو جائے ہائٹ اور ویٹ اکٹھی تو آپ کسی بھی کورنر سے اس کو پکڑیں کسی بھی کورنر کے ہینجل سے پکڑ کے سائز بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اکٹھا ویٹ اور ہائٹ دونوں جو ہے وہ اپنا چینج کریں گی سائز اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو ہے ہم اس کا سائز بڑا کر رہے ہیں تو دیکھیں اب اس کا درمیان ہے سینٹر ہے وہ یہ ہے یہ کروس جو ہے اس کا سینٹر اگر ہم اس کو نیچے کھینچتے ہیں سائز بڑا کرتے ہیں اب سینٹر یہاں آ چکا ہے اسی طرح اس کو واپس اوپر کرتے ہیں سائز چھوٹا تو سینٹر وہاں آ چکا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سینٹر پوائنٹ کو یہ ٹول نہ چھوڑے ہم جب اس کا سائز بڑا ہے چھوٹا کرے تو سینٹر وہاں ہی رہے اور اپنی جگہ پر پڑا پڑا اپنا سائز بڑا چھوٹا کریں تو آپ اپنے کی بورڈ سے شفٹ کی کو پریس رکھیں اور اب آپ کسی کورنر والے ہینڈل سے پکڑ کے اس کو جتنا بڑا کر لیں یا جتنا چھوٹا کر لیں یہ اپنے سینٹر پوائنٹ کو نہیں چھوڑے گا اگر آپ شفٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ اپنے سینٹر پوائنٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سینٹر اپنا چینج کرتا رہتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کی ایجسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ریکٹینگل کو بنانے سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بلکل چورس بنیں اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہو تو آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کی کو پریس رکھیں اور اب آپ اپنے ریکٹینگل کو درو کریں جتنا بڑا بھی کریں گے لمبائی چوڑائی بلکل برابر ہوگی اور وہ بلکل چورس ریکٹینگل درو ہوگا اسی طرح اگر آپ سینٹر میں جو کروس ہا رہا ہے اس کے پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہ اس طرح کی سائٹس پہ آپ کو روٹیشن کے ایرو نظر آتے ہیں کسی ایرو پہ کلک کو دبائے دبائے آپ کسی بھی انگل پر اس کو گھومائیں تو یہ بھوم جائے گا اس طرح جو سکائے بلو کلر کی لائن آ رہی ہے وہ یہی ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کے کلک کو چھوڑنے کے بعد آپ کی شیپ اس جگہ اور اس پوزیشن پہ آئے گی ہم کلک کو چھوڑتے ہیں تو دیکھیں ہماری شیپ جو ہے ریال وہ یہاں آ چکے ہیں اسی طرح ہم نے یہاں گھومائے ہیں کلک کو چھوڑے ہیں تو ہماری شیپ وہاں آ چکے ہیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی انگل پر اس کو گھوم آ سکتے ہیں اور اوپر سے آپ ڈگریز میں انگل دے بھی سکتے ہیں تو اسے ہم نے 45 ڈگری لکے انٹر کیا ہے تو بلکل اگزیکٹ 45 ڈگری پر یہ روٹیٹ ہو گیا ہے زیرو لکے انٹر کرتے ہیں تو یہ بلکل اپنی ریال کنڈیشن میں آ چکا ہے اسی طرح یہ جو اس کے سائٹ پر آ رہے ہیں یہ اس کی انگل کو چینج کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں تو آپ کہیں بھی اس کا انگل چینج کر سکتے ہیں لیفٹ ٹو رائیڈ رائیڈ ٹو لیفٹ اپ ٹو ڈاؤن ڈاؤن ٹاپ کسی بھی آپ انگل سائٹ پر آپ اس کی کسی بھی ڈائریکشن سے اس کا انگل چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم جب اس کو روٹیٹ کرتے ہیں گھوماتے ہیں تو یہ جب یہ ایک لائن آ رہی ہے یہ جو ہمیں سکائی بلوکلر کی لائن آ رہی ہے جو ٹیمپریری طور پر شو کرواتی ہے کہ آپ کی شیب یہاں پر بنے گی تو اگر ہم یہاں پر آ کر چاہتے ہیں کہ ہماری پیسلی شیب بھی رہے اور یہ جو ایک ٹیمپریری جو ہمیں سکائی بلوکلر کی لائن آ رہی ہے تو یہاں ایک نیو شیب بن جائے تو یہ بھی پوسیبل ہے اس کے لئے آپ اپنے ماؤس سے کلک ہمارا پہلے ہی دبا ہوئے اس سے ہم میں نے کلک دبایا ہوئے آپ رائٹ کلک کو بھی دبا لیں اس کے بعد کلک کو چھوڑ دیں اور رائٹ کلک کو بھی چھوڑ دیں تو آپ کی اس شیب کی کوپی تیار ہو چکی ہے اس طرح سے دوبارہ ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور کچھ فاصلے پر آ کے دوبارہ سے رائٹ کلک کو دباتے ہیں کلک کو چھوڑتے ہیں تو ہماری شیب وہ دوبارہ بن چکی ہے اور اگر ہم اپنے کیبورڈ سے کنٹرول پس ڈی کو پریس کریں جو ڈوپلیکیٹ کی ہے تو وہ اس کو گھما بھی دیتا ہے اس کو ہم ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں یہاں پر ہم اس کا سائز کو چھوٹا کر رہے ہیں اور ہم اس کا اس پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں جب ہم اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو درمیان میں سینٹر کا ڈوٹ لگا ہوا ہے یہ اس کو سینٹر مان رہا ہے اور اس کے آس پاس روٹیشن ہو رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی اور سائیڈ پر گھومیں یعنی کہ اس کو سینٹر نہ مانیں ہم سینٹر پوائنٹ کو کلک سے دبائے دبائے اٹھا کے کہیں بھی رہ سکتے ہیں فور ایزیمپل ہم نے یہاں لا کے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اب ہم کہیں بھی روٹیٹ کریں گے تو دیکھیں بلکل اس کو سینٹر مانتے ہوئے یہ ان انگلز پر گھومے گا ہماری یہ شیپ ریل پہلے پڑی ہویا اور یہ ٹیمپریری آ رہی ہے یہاں پر ہم نے رائٹ کلک کو دبائیا کلک کو چھوڑ دیا اب آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس ڈی دباتے ہیں تو بلکل اتنے ہی فاصلے پر اور اسی انداز سے ایک اور شیپ بن گئی ایک اور دباتے ہیں ایک اور دباتے ہیں ایک اور تو اگر آپ دبا کے رکھتے ہیں تو یہ فل اس انداز میں یہ گھوم جائے گا اور یہ اس طرح سے ڈیزائن بنا دے گا اس طرح سے ہم اسی چیز کو اسی ایفیکٹ کو یوز کرتے ہوئے اور بہت سے جو ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اس میں اگر ہم تھوڑی سی چینجنگ کر دیں تو ایک نیا ڈیزائن آ جائے گا نیا ایفیکٹ آ جائے گا اب ہم نے اس کے سینٹر پائنٹ کو یہاں پر رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو جو گھومار ہیں تو دیکھیں اس پاس پاس گھوم رہے ہیں ہم نے اتنے ایک فاصلے پہ آکے رائٹ کلک کو دبا کے رکھا ہے کلک کو چھوڑ دیا ہے کنٹرول بلس دی جو ڈیپلیکیٹ کی ہے اور ڈیپلیکیٹ بھی اسی مناسب فاصلے پہ کرتی ہے جتنی دیر دبا کے رکھیں یہ اتنا ڈارک ہوتا جائے گا اور اتنے اتنے اس میں ایفیکٹ زیادہ آتے جائے گا اس طرح سے آپ اس کے اندر یہ ڈیزائننگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپشن بار میں دیکھ لیتے ہیں اپشن بار میں ہمارے پاس ایکس پوزیشن وائی پوزیشن آ رہی ہے اس کی جب ہم اس کو نیچے کرتے ہیں تو اس کی وائی پوزیشن یا اوپر کرتے ہیں وائی پوزیشن لیپ سے رائٹ کرتے ہیں تو ایکس پوزیشن چینج ہو رہی ہے یہ ہماری یوز کا آتی ہے اس کا میں ایک چھوٹا صاحب کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ آپ کو ایک لیر ہو جائے ہم نے کسی بھی شیپ کی اگر کوپی بنانی ہو تو اس کے دو میتھڑ ہیں ایک ہے کنٹرول پلس ڈی جو بالکل اس کے ساتھ ایک اور اس کے جتنی کوپی بنا دیتا ہے دوسرا طریقہ اس شیپ کے بالکل اوپر ہم چاہتے ہیں ایک اور شیپ بن جائے تو اپنے جو آپ کا نم پیڑ ہے کی بورڈ کا پلس بنا ہوا ہے نم پیڑ کا پلس اس کو ایک بار پریس کر دیں تو بالکل اگزیکٹ آپ کی شیپ کے اوپر ایک اور کوپی بن جائے گی آپ یہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے یہ کوپی رکھی ہوئی ہے یہ ہماری کوپی یہ ہم نے کہیں بھی رکھا ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ جس پوزیشن پہ یہ پڑا ہوئے نا یعنی کہ اس کے بالکل سامنے بالکل اگزیکٹ تو ذرا بھی فرق نہ ہو اس کے سامنے آکے یہ رکھ جائے ایسی ہم اندازے سے رکھیں تو شاید اس کے برابر پہ ہو یا نہ ہو تو ہم اس کو برابر پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اوپر سے نیچے جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وائی پوزیشن اور لیفٹ سے رائٹ ہوتی ہے ایکس پوزیشن تو یہ اوپر سے نیچے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایسے اوپر کرنا ہے تو اس کی وائی پوزیشن پہ ہم جا کے کنٹرول پلس سی کرتے ہیں کوپی پانچ اشاریہ نو سوٹالیس لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر آکے ہم اس کو سیلیک کر کے کارتے ہیں اور یہاں پیس کر کے انٹر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی بلکل اس کے سامنے یہ آتا ہے اسی طرح وائی پوزیشن میں ہوتا ہے یہ اوپر سے نیچے اور ایکس پوزیشن میں ہوتا ہے تو ہم ایکس پوزیشن کو دیکھتے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شیپ بلکل اس کے نیچے ایسے آکے رکھ جائے تو ہم اس کی ایکس پوزیشن کو کنٹرول پلس سی کوپی کرتے ہیں اور اس کی ایکس پوزیشن کو کارٹ کے وہاں پر پیس کر کے انٹر کرتے ہیں تو بلکل اس کے نیچے ہماری شیپ آیا ہے یہ ایکس پوزیشن تھی اس کے بعد یہاں پر سائز آ رہا ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں اور سائز پسنٹیج میں آ رہا ہے یہاں پر آپ روٹیٹ کا انگل دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے میرر وغیرہ کو تو اب یہ جو ہمارے اس سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں اس کی سیٹنگز ہم جب شیپ ٹول سلیک کرتے ہیں تو آپ کو میں پتا چکا ہوں کہ ایک شیپ کے انتر مختلف افیکٹس آتے ہیں ہم اس نور سے پکڑ کے اس کے نیچے کھینچ رہے ہیں تو دیکھیں باہر باہر سائٹ سے راؤنڈڈ ہو رہا ہے اسی طرح ہم اس کو راؤنڈ کم کر لیتے ہیں اس طرح فل کرتے ہیں تو پورا ایک سرکل ہی بن جاتا ہے تو جیسے چائنس کو اڈیسٹ کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ راؤنڈڈ افیکٹ باہر نہ آئے بلکہ اولٹا اندر کو آئے تو ہم یہاں سے دوسری اپشن کو کلک کریں گے تو اب یہ افیکٹ چینج کر گیا ہے اور اب یہ ایک نئی شیپ بنا رہا ہے اس طرح سے آپ اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر تھرڈ جو اپشن ہے وہ آپ اس پہ کلک کریں تو بلکل سائڈوں سے برابر جس کو ہم ٹیپ پر کہتے ہیں برابر برابر وہ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کی اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے اندر ہمارے ریکٹینگل کے چار کورنرز ہوتے ہیں اور آپ یہاں پر اوپر دیکھیں اپشن بار میں چار بوکسز نظر آ رہے ہیں چاروں میں ایک ہی ویلی ہو ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہماری شیپ کا رائٹ سائٹ کا ٹوپ کورنر ہے اور یہ ان بوکسوں میں رائٹ سائٹ کا ٹوپ ہے ٹوپ الہ بوکس ہے اسی طرح رائٹ سائٹ کا بوٹم والا یہ ہے اس طرح رائٹ سائٹ کا بوٹم والا ہمارا کورنر یہ ہے لیپ سائٹ کا بوٹم والا کورنر یہ ہے اور لیپ سائٹ کا ٹوپ الہ کورنر یہ ہے اسی درتیب سے ان کی سیٹنگ جہاں پڑی ہوئی ہیں ہم اپنی مرضی سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں فورزیمپل ہم اس پر کچھ چیننگ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی دیکھیں سب میں ہو رہی ہے ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ صرف جو یہ سرکل ہوا ہے وہ صرف اس کنارے اور اس کنارے سے نہ ہو اس کنارے اور اس کنارے سے رہے ان میں ہم نے کر دی ہے ان میں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں لیفٹ سائٹ کا ٹوپ آل آئی ہے ادھر سے لیفٹ سائٹ کا ٹوپ آل آئی ہے یہاں پر جا کے ہم نے زیرو لکے انٹر کی ہے تو یہاں سے وہ راؤنڈل شیف ختم ہو گئی ہے اسی طرح رائٹ سائٹ کا بوٹم آل آئی ہے اس کا ہم نے ختم کرنا ہے تو یہاں پر آکے ہم زیرو پریس کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر یہ شیپ آگے اسی طرح آپ اس میں کسی بھی سیپریٹ لی کسی میں لگا سکتے ہیں ہم یہاں بھی زیرو کر دیتے ہیں تو یہاں بھی ختم ہو گئی ہے اور اگر ہم وہاں بھی زیرو کر دیتے ہیں تو ہر جگہ سے ختم ہو گئی کسی بھی شیپ میں آپ یہ ورکنگ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ 2 انچ لکھا ہے انٹر کیا تو دیکھیں 2 انچ یہاں سے اس سے ہوگی اگر اس کے درمیان آپ یہاں پہ لوگ دیکھیں ایڈیٹ کورنرز ٹوگیدر اگر اس پہ کلک کیا ہوا ہو اور یہ لوگ ہو لوگ جو طالعہ بنا ہوا یہ بند ہو تو آپ جب بھی کسی کے اندر کوئی ویلیو لکھیں گے فرمیبر ہم نے لکھا ہے 5 اور انٹر کریں تو سب پہ اپلائے ہوگی ہم نے یہاں پہ لکھا ہے 1 اور انٹر کیا سب پہ ہم چاہتے ہیں کہ سپریٹلی ورکنگ کریں تو اس پہ لوگ پر کلک کریں جب یہ ان لوگ ہو جائے لوگ کھل جائے تو آپ سپریٹلی کسی میں کوئی بھی ویلیو دے سکتے ہیں اور ہر کسی کو ون بائی ون ارجسٹ کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آپشن یہاں پر آ رہی ہے ریلیٹیف کورنر سکیلنگ ریلیٹیف کورنر سکیلنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے اس کو بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہم نے شیپ ٹرو سلیک کیا ہوا کا ہم چھوٹا کر رہے ہیں سائز بڑھا کر رہے ہیں تو یہ اس کے اندر شیپ چینج ہو رہی ہے اور اگر ہم اس کا شپک ٹول سے پوری شیپ کا سائز بڑھا کرتے ہیں سائز چھوٹا کرتے ہیں آپ دیکھیں شیپ کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا شیپ کی جو راونڈی ایفیکٹ ہے شیپ کے ساتھ ساتھ سکیلنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا ہو رہا ہے اگر آپ اس اپشن کو انسلیک کر دیتے ہیں تو اس کا اب آپ کو کیا نقصان ہوگا دیکھیں ہم نے شیپ کو بڑھا کیا تو وہ جو کورنر ہیں وہ اتنے کی اتنی رہ گئے ہیں چھوٹا کر رہے ہیں تب بھی کورنر اتنے کی اتنے ہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شیپ کے حساب سے وہ بھی جیسے شیپ کی گروہت ہو اس کے ساتھ ساتھ ان افیکس تھی بھی گروہت ہوتی رہے تو آپ اس آپشن کو سلیک کر لیں اس کے بعد آپ جب شیپ کو بڑھائیں گے تو کورنرز بھی اس کے ساتھ بڑھتے جائیں گے تو یہ تھا ہمارا ریکٹینگل ٹول اور اس کی مدد سے ہم اپنی آگے پروڈیکٹس میں بھی کافی ورکنگ کرتے رہیں گے اور یہ تو ایک عام بیسک بہت سا یوز ہونے والا ٹول ہے تو انشاءاللہ نیکٹ لیکچر میں ہم تھری پوائنٹ ریکٹینگل ٹول کو دیکھیں گے تو نیکٹ لیکچر میں ملتے ہیں